بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ کچھ بیسک کانسیپٹس اور ڈیفینیشنز ڈسکس کر رہے تھے اس لیکچر میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی تک کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں کمپلیٹ نہیں کر سکے جو مانیٹری پالیسی کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے میں دے رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ میری سلائیڈ میں جگہ جگہ بریکن میں ایس بی پی لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے کسی ڈاکیمنٹ سے میں نے ڈیفینیشن لیا تو نیکسٹ ہمارا کانسیپٹ ہے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ جسے کوئی بر بھی کہتے ہیں یہ کوئی بر جو ہے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ یہ کیا ہے جب یہ کلین ریٹ ہے تو کیونکہ کلین ریٹ ہم سمجھ چکے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کولیٹرلائزڈ لون کا ریٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ کولیٹرل کے بغیر جی لون ہوتے ہیں ان کیو پر ریٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ نام سے ظاہر ہے یہ انٹر بینک ہے یہ عام کسٹمر کے لیے نہیں ہوتا کسٹمر کے لیے اس کا کیا یوز ہو سکتا ہے وہ میں انڈ پر بتا دوں گا لیکن یہ کیا ہے یہ انٹر بینک ہے یہ بینک سے ایک دوسرے سےероялائیشن کرتے ہیں اور یہ clean rate ہے یعنی کہ without collateral ہے and it is quoted by the banks on Reuters یعنی کہ جو different banks ہیں وہ اپنا rate quote کرتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ وہ کتنے میں جو ہے وہ کتنی rate کیوں پر جو ان کے پاس funds available ہیں وہ banks کو کس rate پہ دینا چاہیں گے یا کس rate پہ borrow کرنا چاہیں گے یعنی کہ basically یہ ایک rate ہے جو شو کیا جاتا ہے quote کیا جاتا ہے different banks کی طرف the banks under this arrangement quote these rates at specific time یا specified time جو کہ پاکستان میں ساڑھے گیارہ بجے Reuters کی اوپر جو ہے یہ rate quote کیا جاتا ہے اب کتنے banks یہ rate quote کرتے ہیں یہ ہے currently 20 banks are members of Kiber Club and by excluding 4 upper and 4 lower extreme rates are averaged out and quoted for both ends اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 banks جو ہے وہ quote کرتے ہیں لیکن جو چار ایکسٹریم اوپر سے اور چار ایکسٹریم نیچے سے یعنی کہ بہت ہی کم rate ہوں یا بہت ہی زیادہ rate ہوں تو ایسے آٹھ بینکوں کے ایکسٹریم rates نکال لیں تو جو باقی بجتے ہیں 12 rates ان کا جو average ہے وہ basically آپ کا Kiber rate کہلاتا ہے جو Kiber کے لیے 10 years available ہیں یعنی کہ کتنے time کے لیے یہ lending ہوتی ہے جس کے اوپر یہ rate quote کیا جاتا ہے یہ normally جو ہے ایک week سے لے کے 3 years تک vary کر سکتا ہے اس کا maturity period Kiber is used as a benchmark for corporate lending rate یہ میں نے کہا تھا کہ میں end پہ بتاؤں گا کسٹمر کے لیے یا borrowing institutions کے لیے اس کی کیا relevance ہے ہے تو یہ banks کا آپس میں trading کا ایک loan اور loan کے اوپر interest لیکن اس کا جو ایک عام کسٹمر کے لیے یا کسی بھی borrower کے لیے اس کی جو relevance ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی borrower کو lend کرتا ہے financial institution تو وہ اس کے لیے Kiber کو as benchmark use کرتا ہے مثلاً کسی borrower سے کسی borrower کے لیے اس نے rate decide کرنا ہے کہ ہم آپ کو کس rate پہ loan دیں گے تو وہ عمومن ہوتا ہے Kiber plus 4% Kiber plus 2% Kiber plus 3% تو یہ جو loan دینے کا طریقہ ہے اور اس کا lending rate decide کرنے کا طریقہ ہے اس میں Kiber as a benchmark use ہوتا ہے جو اوپر والی percentage ہے وہ borrower کی credit worthiness پہ depend کرتا ہے اگر borrower ایسا ہوگا جس کا risk کم ہے default کا تو اس سے کم margin لیا جائے گا اور جو risk کی ہوگا اس سے زیادہ margin لیا جا سکتا ہے لیکن وہ کس سے لیا جاتا ہے customer سے وہ interbank market میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگلا ہے market treasury bills market treasury bills are the short term debt instruments of the government of Pakistan with tenures available in 3, 6 and 12 months یعنی کہ جو بار بار آتا ہے government securities T-bills T-bonds treasury bills treasury bonds یہ بار بار monetary policy کی literature میں آتا ہے یہ کیا ہے یہ government of Pakistan کے debt instruments ہیں مطلب یہ ہے کہ جب government نے loan لینا ہوتا ہے commercial banks سے تو government اپنا debt issue کرتی ہے اور وہ debt purchase کون کرتا ہے commercial banks کرتے ہیں اب یہ جو banks ہیں یہ جو ان کی purchasing ہے یہ ان کی investment ہے اور کس فارم میں وہ debt purchase کرتے ہیں debt کا وہ instrument کون سا ہوتا ہے وہ instrument ہوتا ہے T-bills treasury bills یا اسے market treasury bills کہیں گے اور اس کا tenure عموم منت 3 months, 6 months, 12 months tenure کا مطلب یہ ہے کہ اس کا maturity period اتنا ہوتا ہے یعنی کہ اتنے عرصے بعد وہ mature ہو جائیں گے اور ان کی principal amount واپس آ جائیں گے they are sold through primary dealers in auction held on fortnightly basis اس کے ایک primary dealers ہوتے ہیں پہلے یعنی کہ اس میں banks جو ہیں وہ bid کرتے ہیں یا primary dealers bid کرتے ہیں اور وہ جب government نے loan issue کرنا ہوتا ہے T-bills کے through جو کہ عمومن ہر مہینے میں دو دفعہ ہوتا ہے عام طور پہ تو جب وہ دو دفعہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں primary dealers جو ہیں وہ bid کرتے ہیں کہ ہم اتنی amount کا loan اس rate پہ دینے کے لیے تیار ہیں اسے ہم bidding کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے صرف primary dealers کی طرف سے ہر institution جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ نہیں لے سکتا bidding کے اندر and they are zero coupon securities and are sold at discount آپ نے پڑا ہوگا کہ جو credit market ہوتے ہیں اس کے four types کے instruments ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہم نے پڑا تھا discount bond یا zero coupon bond تو یہ جو پاکستان کے اندر treasury bills یا treasury bonds ہیں they are also zero coupon bond کیوں وہ discount پہ sell ہوتے ہیں یعنی کہ جو banks bid کرتے ہیں government کے تو وہ discount پہ کرتے ہیں مثلا ہنڈرڈ روپیز کا جو T bill ہے وہ 95 میں کریں گے 96 میں کریں گے اس طرح three months کے بعد جب mature ہوں گے تو انہیں ہنڈرڈ روپیز واپس مل جائیں گے پورے یہ اس کا return ہے الگ سے coupon payment نہیں ہوتی primary dealer کون ہوتا ہے چونکہ یہ بیچ میں آ گیا تو it is a list of financial institutions that are eligible to participate in the primary market for auction of government securities primary dealer اس کو کہتے ہیں جو government securities کو primary market میں bid کر سکتے ہیں ہر کوئی primary market میں نہیں bid کر سکتا ہر institution تو اب ایک نیا question آئے گا کہ primary market کیا ہوتا ہے تو primary market is the market that deals with the issuance of new securities and bonds such as the auction of T bills Pakistan investment bonds and ijarah skook to a select group of banks and non-banks known as primary dealers اس کا مطلب ہے primary dealers میں banks بھی ہو سکتے ہیں non-banks بھی اور دوسرا non-bank financial institutions بھی دوسری بات یہاں پہ ایک اور important ہمیں سمجھ آ گئی کہ primary market چاہے T bills کی ہو چاہے کسی چیز کی primary market ہو primary market کا مطلب ہوتا ہے جہاں وہ instrument first time issue ہوتا ہے یعنی کہ گورنمنٹہ پاکستان نے T bill issue کیا تو T bill first time issue ہو رہا ہے اور commercial banks first time یا primary dealers first time purchase کر رہے ہیں تو یہ اس کی primary market کہلائے گی وہ جو banks اس کو خرید لیتے ہیں وہ بعد میں کسی اور کو بیچ بھی سکتے ہیں وہ بیچنا secondary market کہلائے گا cash reserve requirement یہ بھی ایک important concept monitory policy کا it is the proportion of total demand liabilities including time deposits with tenure of less than one year that schedule banks are required to maintain with state bank of Pakistan in the form of cash on both daily basis and on 14 day average basis یعنی کہ ہم بار بار پڑھتے رہے ایک required reserve چیز ہوتی ہے تو یہ اس کا practical name ہے پاکستان کے اندر cash reserve requirement یعنی کہ جو commercial bank کے پاس deposits آتے ہیں یا وہ demand deposits ہوں یا time deposit ہوں تو ان کی maturity period جو ہے وہ one year سے زیادہ نہ ہو تو اس کی اوپر ایک خاص percentage کے اندر central bank کے پاس reserves رکھنے ہوتے ہیں جسے ہم required reserves کہتے ہیں وہ پاکستان میں ان کا نام cash reserve requirement ہے اور ایک اور term بھی ہے جو کہ بعد میں آئے گی اب وہ جو required reserves ہیں ان کی calculation جو ہے وہ 14 days کی base پہ average کی جاتی ہے لیکن یعنی کہ وہ اگر for example 5% ہے تو 14 day میں deposit کا average جو reserves ہیں وہ 5% پہ ہونا چاہیے جبکہ per day بھی ایک minimum اس کی value ہوتی ہے کہ per day بھی اتنا ہوتا ہے average تو چلیں 14 days کا calculate ہوگا لیکن per day بھی ایک خاص level سے نیچے نہیں آنا پھر excess reserve ہوتا ہے it is the amount of cash held by banks with state bank of Pakistan over and above the cash reserve requirement جو cash reserve requirement ہے CRR اس سے زیادہ اگر commercial bank اپنے reserves رکھتے ہیں state bank of Pakistan کو اس کے پاس تو اسے کہتے ہیں excess reserve تو excess reserves جو ہوتے ہیں وہ generally market میں liquidity conditions کو show کرتے ہیں اگر excess reserves زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے market میں liquidity بہت زیادہ ہے اس کے بعد ہے coupon rate it is the interest rate payable on bonds par value at specific regular period for instance in case of Pakistan investment bond returns on coupon rate which are paid on biannual basis ویسے تو coupon rate آپ نے پہلے بھی اس سے discuss کیا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو fixed payment کسی bond کے اوپر ملتی رہتی ہے چاہے وہ quarterly basis پہ ہو monthly ہو یا biannual ہو credit کیا ہے credit is a financial agreement in which a borrower receives a sum of money that is agreed to be paid back in a future date generally with an added interest amount جب ایک borrower کسی lender سے کوئی amount لیتا ہے جبکہ وہ agree کرتا ہے کہ میں فلان ڈیٹ کو یہ آپ کو pay back کر دوں گا اور generally اس کے اوپر ایک added amount بھی ہوتی ہے جو کہ interest کی فارم میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ credit ہو گیا foreign exchange reserves کیا ہوتے ہیں these are claims of banking system on non-residents including central banks holding of gold sdrs foreign currencies deposits in foreign exchange abroad investments in debt instruments of other countries and the country's reserve position with the imf point یہ ہے کہ جو foreign exchange ہے یاد رکھیں foreign exchange میں صرف foreign currency نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے اور instruments بھی شامل ہوتے ہیں جو اس point میں لکھے ہوئے ہیں ان سب کو جو ہے ملا کے ہم کہتے ہیں یہ foreign exchange reserve foreign exchange swap بھی ہوتا ہے it is a contract between two parties to exchange two currencies at an agreed exchange rate and reverse the transaction at a certain point in time in future at an agreed exchange rate یعنی کہ وہ foreign exchange کی فارم میں ایک transaction ہوتی ہے کہ for example ایک جو ہے وہ party دوسری party کو foreign exchange sell کر دے لیکن ایک future date پہلے سے تیہ کی جاتی ہے جس میں وہ party اس کو واپس foreign exchange sell کرے گی at agreed rate کیوں پر تو اسے ہم کہتے ہیں یہ foreign exchange swap ہے thank you